موسیقی تقریباً چھے کہانیاں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں چھے سٹوریز ہیں ابتدا کریں گے ہم لاہور کی سٹوری کے ساتھ لاہور کے اندر دو اہم واقعات ہوئے پہلے چنک میں ہم انہیں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد کچھ ایسے معاملات کچھ ایسے واقعات جن کا جرم کے ساتھ ہی تعلق ہے ان کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آج سٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ نائلہ مشتاق ایڈو کٹ موجود ہیں جبکہ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ازمار و باب جو ہے وہ بھی موجود ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں لاہور کی سٹوری کے ساتھ لاہور میں اسلے کا ایک بہت بڑا زخیرہ پکڑا گیا کراچی کی طرح آج لاہور نے بھی اسلہ اگلا ہے یہ مزید اسلہ کہاں جانا تھا کہاں کہاں یہ اسلہ استعمال کیا جانا تھا یہ ایک سوالیہ نشان ہے تفتیش کے بعد معلوم ہو سکے گا بڑی گنز بھی موجود تھے یہ بڑی گنز کہاں استعمال ہونی تھی کیا یہ دہشتگردی کے لیے لاہور کے اندر اسلہ لائے گیا تھا یا لاہور سے کفی دوسرے شہر کے اندر سپلائی کیا جانا تھا اور جبکہ تیسر سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا یہ اسلہ کسی اسلہ ڈیلر کا تھا کیونکہ اسلہ ڈیلر بھی یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں ہمارے ریپورٹر سبتین علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سبتین سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کی جو پولیس کی انویسٹیگیشنز ہیں اس کے اندر کیا سوٹے حال ہے انویسٹیگیٹرز نے کیا ڈیگ آؤٹ کیا ہے یہ اسلہ کہاں سے آیا کہاں لے جایا جا رہا تھا اور کہاں استعمال کیا جانا تھا سبتین میری آواز آ رہی آپ کو جی سبتین سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے سبتین سے تو ہم بات کریں گی جی سبتین آواز آ رہی میری آپ کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سبتین کے ساتھ رابطہ ہو جائے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلے کا ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے پیک اپ کے اندر لائے جا رہا تھا لاہور کا داخلی اور خارجی راستہ شادرہ شادرہ کے قریب سے یہ وین پکڑی گئی ہے ایک اس کے اندر ڈرائیور موجود تھا جبکہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہ اسلہ پکڑا گیا تھا پلسٹی پولیس جو ہے اس نے گرفتار کیا ہے اور آج میرا دل کر رہا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے پنجاب پولیس کو لاہور پولیس کو جو ہے مبارک بات دے ان کو شاباش دے کیونکہ یہ اسلہ یقیناً عوام کے اوپر ہی استعمال ہونا تھا اب اور یہ دہشتگردی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا پولیس کے وہ جوان وہ افسران جنہوں نے اس اسلہ کے ڈیلر کو پکڑا ہے جس نے اس سمگلر کو پکڑا ہے دہشتگرد کو پکڑا ہے ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور ہم بطور ایک شہری کے بطور ایک جنلیس کے ہم ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے نہ صرف لاہور کو بلکہ پاکستان کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہمارے ریپورٹر سبتین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے حقائق جانتے ہیں سبتین میری آواز آ رہی ہے آپ کو سلام علیکم سبتین مجھے سن سکتے ہیں آپ جی رائے صاحب آپ کے آواز بالکل آ رہی ہے مجھے سبتین کیا معاملہ ہوا ایک بہت بڑا زخیرہ اسلے کا پکڑا گیا لاہور بھی کراچی کی طرح اسلہ اگلنے لگا ہے کیا معاملہ ہے کچھ بتائیے شیئر کیجئے عوام کے ساتھ جی بالکل رائے صاحب یہ شدرے کا علاقہ ہے بیگم کوٹ ہے وہاں سے جو ایک اسلے کی بہت بڑی کھیب جو ہے وہ پکڑی گئی ہے جس میں سو کے قریب جو کلاشن پوپ اور جو پمپیکشن تھی اس لئے بارہ ہزار کے قریب جو گولیاں تھی جو خصوصی اطلاع پر جو شدرہ پولیس نے جو ہے ایس پی سٹی کی نگرانی میں وہاں ریڈ کیا ریڈ کر کے یہ اسلہ ہے اور یہ گولیاں برامند کی اور دوسرے موقع پر جو ہے ملزم جو ہے اس کو بھی گرفتار کیا ہے ملزم جو ہے یہ جو ملزم ہے یہ جو اپنا کوہارٹ کا ریشی ہے اور یہ ایس پی جو سٹی اس کے مطابق یہ ملزم جو تھا چوری اور بکیتی کے جو ملزمان ان کو جو اسلہ برامند کرتا تھا اپنا جو ہے سیل کرتا تھا دوسری جانب جو دیشت گردی میں بھی جو ہے یہ اسلہ جو فروت کیا جاتا تھا جس کے باعث یہ دف سال سے جو یہ ملزم جو ہے اسلے کا یہ جو گنونا کاروبار کر رہا تھا جس کے باعث یہ پولیس کو ایک بڑی کامجابی آسل ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بھاری مقدار میں یہ اسلے کی بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ پکڑی ہے جس کے بعد یہ ملزم کو جو اس کے گرفتار کے اور اس کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مزید جو ہے جو جہاں جہاں یہ اسلہ سپلائی کیا جاتا تھا اور جہاں سے یہ اسلہ لایا جاتا ان کے خلاف بھی مزید جو کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور یہ بہت بڑی کامجابی کے اتنی بھاری صداد میں اسلہ جو برامد ہونا اور یہ جو دف سال سے یہ ملزم جو یہ گنوانے غیر قنونی اسلے کا جو یہ کاروبار کر رہا تھا بھی بہت بہت شکریہ سبتین آپ کا لیکن آپ سے ہم یہ درخواست ضرور کریں گے کہ پولیس کے افسران سے یہ ضرور پوچھئے کہ دس سال پہلے سے یہ کام کر رہا ہے اس وقت پولیس کہاں تھی بہرحال آج جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے جن لوگوں نے اس اسلہ ڈیلر کو گرفتار کیا ہے جو دہشت گردی کے لیے اور چورو اور ڈکیتوں کو یہ اسلہ افراہم کرتا تھا ان لوگوں کو جن پولیس کے اہلکاروں نے پولیس کے افسران نے گرفتار کیا ہے انہیں پکڑا ہے پوری قوم انہیں سلام کرتی ہے سلیوٹ کرتی ہے پوری قوم ان لوگوں کو جو اپنا کام اپنا فرض جو ہے وہ مکمل امانداری سے سر انجام دیتے ہیں نہ صرف ٹرائم ٹوڈے کی ٹیم بلکہ پورا پاکستان انہیں سلام پیش کرتا ہے اگلے ایشو کی طرف چلتے ہیں اگلا ایشو ہے بلک میلرز کا وہ لوگ جو بلک میل کرتے تھے خواتین کو آج گرفتار ہوئے ہیں لاہور سے دو نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ خواتین کی انہیں تصویریں ان کی ویڈیوز جو ہے وہ بنایا کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ان تھے خواتین کو ڈی ٹریک کرتے تھے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے دوسری بناتے تھے اور اس کے بعد ان کو کہیں ملنے میں لانے کے لیے بلاتے تھے اور اس کے بعد ان کی نیکڈ موویز جو ہے اور یہاں فلمیں جو ہے پورنوز جو ہے وہ بنا کر جو مارکیٹ کے اندر دیتے تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ابلوڈ کرتے تھے اس صورت میں کہ اگر انہیں مو مانگی رقم ادھان نہیں کی جاتی تھی یہ لوگ نہ صرف ان خواتین کو بلکہ ان کے والدین کو بھی بلیک میل کرتے تھے اور ان سے بھی رقم لیتے تھے ہمارے ریپورٹر زیادہ موجود ہوں گے انہوں نے اس سارے واقعے کو ریپورٹ کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں اب تک ملزم نے کیا کیا پوچھا گیا ہے ملزم سے اور ملزم نے کیا کیا اعتراف کیا ہے کن کن لوگوں کو اس نے بلیک میل کیا ہے اور کیا یہ کوئی امکان اس بات کا موجود ہے کہ ان لوگوں سے وہ رقم برامت کی جائے سکے کیونکہ جو نقصان جن لوگوں کا ہونا تھا وہ تو ہو چکا سٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ ہمارے نفسیات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا آخر ان لوگوں کی نفسیات کیا واقعات آپ کی نظر سے گزرے یہ واقعات کوئی آج کے نہیں ہے کافی عرصے سے جب سے سوشل میڈیا ان ہوا ہے تب سے یہ واقعات بہت زیادہ چل رہے ہیں کیا نفسیات ہوتی ہے ایسے ملزمان کی کیا سوچ کے وہ ایسے کاروبار کرتے ہیں انفیکٹ حسین جو سائکلوجیکلی ان لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی کہ پیرنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے یہ بہت ایک اہم ایلیمنٹ ہے جیسے ابھی ہم اسلحے کی بھی بات کر رہے تھے کہ جی اسلحہ جو ہے وہ اتنا زیادہ برامد ہوا اور برس ہوا ہے وہ کون تھا پچھے دس سال سے وہ یہ کام کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ بچپن میں ہی کچھ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے اس طرح کے بہیوئرز ہوتے ہیں جو کہ انٹی سوشل بہیوئرز کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں پیرنٹنگ کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے پیرنٹنگ کے بعد پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے یعنی پیر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں سکول میں بچوں کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے ان کے وہ دادا گیری کو دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے بلکل جو بچے ہوتے ہیں وہ ہی بچے جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ سکول بھی چھوڑنا شروع کرتے ہیں میں سکول سے بھاگنا شروع کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کرائمز میں سکول کے زمانے سے ہی وہ اس میں چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کرائمز میں اور بعد میں اس طرح کے بڑے بڑے کرائمز جیسے آج ہم سن رہے ہیں کہ اسلاح والا جو ہے وہ پکڑا گیا دو اور لوگ جنہوں نے بلیک میل کیا ہے فی میلز کو وہ لوگ پکڑے گئے ہیں تو یہ ان فیک بچپن سے ہی بہت ساری چیزیں چل دی ہوتے ہیں اور پیرنٹنگ یعنی ماں باپ کا اپنے بچوں کی پرورش کرنا جو ہے نا وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے جی ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ سوسائٹی میں کیا کردار ہونا چاہیے سوسائٹی کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں جن جو ذہنی طور پر بیمار ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہیں ان ذہنی بیمار لوگوں کا علاج سوسائٹی کیسے کرتی ہے کیا ان کا بکابانی بند کر دیا جائے ان کو سوسائٹی سے الگ کر دیا جائے یا ان کو سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جانا چاہیے لیکن اس وقت تمہارے ریپورٹر ملک زین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تفصیلات پکڑے گئے کن کن لوگوں کو بلیک میل کیا کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور ایف آئی اے اب کیا کر رہی ہے جی بلکل سر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے کافی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا اب یہ ایف آئی کار پہ کرتے ہوئے ایک لڑکیوں کا گروہ جو لڑکیوں کی ویڈیو بنا کر مختبہ انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تھا یہ استعمال کے نام سورم اور جنیت کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ان کا تعلق لاہور سے ہی ہے اور یہ سٹوڈنٹ ہیں جو دونوں ملزیمان ہیں یہ سٹوڈنٹ ہیں اور یہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لڑکیوں کو اگر یہ بلیک میل ہو جائیں تو ان کے کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ سب کچھ اپنے مطالبات ان سے ملواتے ہیں ان سے پیسے بھی لیتے ہیں ان کی فیملیز کو بھی بلیک میل کرتے ہیں یہ کب سے مقروض دھندا کب سے چل رہا تھا اور ایف آئی اے کو جب اطلاع ملی تو کتنی دیر بعد یہ لوگ گرفتار ہوئے اور اب ایف آئی اے اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے کیونکہ اس قسم کے بہت سارے گروہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں جن کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی جائے اور اس کے بعد انہیں بلیک میل کیا جائے کی بلکل سارا کو بتاتے جائیں پاکستان میں نہیں بلکہ یہ ویڈیو بنا کر وہ غانستان میں سوشل میڈیا کے سرو بیچتے تھے اور وہاں سے اپنے پیسے کماتے تھے اور یہ پاکستان میں کام نہیں کرتے تھے پاکستان میں سیب یہ بلیک میلنگ کرتے تھے یعنی کہ جو وہ ویڈیو بناتے تھے جن لڑکیوں لڑکوں کی جن سے یہ اور اس کے بعد انہیں بلیک میل کرتے تھے اگر وہ بلیک میل ہو جاتے تھے تو اگر وہ نہیں ہوتے تھے ان کے بالدین کو ویڈیو دکھائی جاتی تھی اور ان کے بالدین کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور ایف آئیے کافی دیر سے ان کے پیچھے تھا لیکن انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے ان دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا جو ایک ملزم ہے وہ سوفٹوئر انجینئر ہے جبکہ دوسرا ملزم ہے وہ اے 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 پی پی پر کی تیاری کر رہا تھا جو جی بہت بہت شکریہ زین ملک آپ کا آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ پڑھے لکھے گھروں کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو اس سوسائٹی کا ناسور بن چکے ہیں آہ تاہرہ رباب یہ بتائیے نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ معاشرتی نومز ہیں یہ کس جانب جا رہے ہیں ہم لوگ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے اور ہماری سیول سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ ٹریک کے اوپر لائے جا سکتا ہے اور اگر نہیں لائے جا سکتا تو کیا حل ہے اس کا انفیکٹ آہ حسین جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سنس چائلڈھوڈ یعنی بچپن سے ہی یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ماں باپ اس کے اوپر پردے ڈالتے ہیں پھر سکولز میں جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بچے بلنگ بیہیوئیر کے ساتھ نظر آتے ہیں ٹیچرز پیرنس تک پہنچتے تو ہیں مگر جو اثر اور سوک والے لوگ ہوتے ہیں ان سے فارچیں کروا کے ان چیزوں کو ویسے ختم کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی یہ جو دو ملزمان جن کی بات ہو رہی ہے کہ جی ایک انجینئر ہیں اور ایک جو ہیں وہ کوئی اگزیم بڑا دے رہے تھے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی بہت ہی بڑی ڈگری ہے پاکستان کی تو وہ کر رہے تھے اس میں اور ان کے پیچھے اگر ہم پیچھے میں بھی یہ پرسنیلٹی ان کی اس طرح کی تھی جو کہ ان کو کرائیمز کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ ان کا کوئی نہ کوئی انٹی سوشل بہیوئر تھا جو ان کو اس طرف لے آیا ہے اور پھر ultimately جو ایک وہ sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ patients جو ہیں یا clients جو ہیں اس طرح کے لوگ جو کہ بہت زیادہ ملزمانہ خردار کے ساتھ society میں رہ رہے ہوتے ہیں اپنے کچھ drugs use drug use کی وجہ سے بھی اس طرح کے بہیوئر میں جو ہیں وہ آتے ہیں وہ بھی cause کر سکتا ہے اس طرح کے انٹی سوشل بہیوئر جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ نائلہ مشتاک advocate بھی موجود ہیں نائلہ سائبر crime کا bill جب پاس ہوا قانون سازی ہو گئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو قانون سازی ہوئی وہ موثر ہے اور اس کے ساتھ ملزمان کو proper grip کیا جا سکتا ہے اور اب یہ ملزمان جو ہے وہ قانون کی گرفت سے نکل نہیں سکتے کیونکہ آج تک تو ہم نے یہ سنا ہے کہ قانون موم کی ناک ہے جدر چاہے جہاں چاہے اپنی خواہش کے مطابق پیسے والے صاحب سروت اور با اختیار لوگ اسے مرود ترود لیتے ہیں کیا اس قانون میں یہ گنجائش موجود ہے یا بڑا اچھا قانون ہے اور اسے ترودہ مرودہ نہیں جا سکتا جی رائے صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ سوشل ایشیوز کے اوپر اپنے پروگرام کو جاری رکھا اور بلکہ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ ایک پروگرام ایک چینل جو ہے وہ ایک اس طرح کے سوشل ایشیوز کے اوپر کام کر رہا ہے سیکنڈلی آپ نے جو مجھے question دیا اس میں یہ تھا کہ اب جو amendments آئی ہیں سائبر crimes میں سائبر crimes میں کچھ ایسی amendments آئی ہیں کہ جس میں اب non bailable cases کو کر دیا گیا ہے جس کے اندر mostly اب وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ bail اس crime کو کچھ crime سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کیوں کیونکہ اس کے اوپر مکمل طور پر کوئی وہاں تک جاتا ہی نہیں تھا نا کوئی complaint جاتا تھا simple blackmailing کی دفعہ لگا دی جاتی تھی پولیس روایتی طور کے اوپر سائبر crime bill نہیں موجود تھا قانون سازی نہیں تھی جب سے اب سائبر crime آگیا ہے اس طب سے تو اب یہ کام بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے رائے صاحب اب تو بہت easy ہو گیا ہے کوئی پی females پہلے ایج کچھاتی بہت زیادہ ہے وہ وہاں تک پہنچے نہیں پاتی کہ ایف آئی کون سی ایجنسی ہے کس کے تحت ہمیں جانا ہے یا اب وہ awareness کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ جیسے اب آپ یہ program کر رہے ہیں اس کے through بھی کافی awareness ہوگی لوگوں میں عوام کو یہ شعور آئے گا جس جس طرح سے شعور آئے گا اس اس طرح سے ہی لوگ آگے بڑھیں گے اور اس طرح کے جو problems ہیں ان کو face کرنے میں آسانی ہوگی میل آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی شخص یا خاتون جو ہے وہ اس قسم کے جرم کا شکار ہو جاتا ہے کوئی ملزمان انہیں اس طرح harass کرتے ہیں blackmail کرتے ہیں تو appropriate forum کون سا ہے انہیں کہاں شکایت کرنی چاہیے کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا انہیں FIA کے پاس جانا ہے پولیس کے پاس جانا ہے یا PTA کے پاس جانا ہے they are confused تو کہاں انہیں جانا چاہیے دیکھیں اب تو جو females کے special issues ہیں ان کے لیے females کے لیے separate اب تو جو ہیں تھانے بن چکے ہوئے ہیں یہاں پہ بلکہ ہمارے lahore میں بھی ہیں department بن چکا ہے پورا وہاں پہ females ہی ان کو deal کرتی ہیں وہ اپنا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی problem ہے ان کو وہ بتاتی ہیں تو وہ obviously اس کے مطابق اس کو کام کو کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اب اس پہ کام نہیں ہو رہا اور ہم اب implementation کی طرف بھی بہت زیادہ especially جب سے یہ law آیا ہے بہت زیادہ implementation ہو رہی ہے اور ایک تھوڑی سی اس کے اندر یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو aware کیا جائے لوگوں کو اس کے اندر اور دوسرے نمبر پہ بھی جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ اس طرح کے گھناؤنے جرائم میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ تعلیم یافتہ ہیں دیکھئے اب ہمارے انجینئرز جب اس طرح کے کام کریں گے اچھا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ انہیں پولیس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے FIE کے ساتھ رابطہ کرنا ہے یا پی ٹی کے پاس جا رہا ہے جو لوگ اس قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں انہیں کس فورم کے اوپر اپنی شکایت کرنی ہے خواتین کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ ایک پورا دپارمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے بنایا ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ریمیڈی موجود ہے جی یہی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اسی کے پاس اس کے اختیارات ہیں FIE جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے اوپر کام کرتی ہے اور اب تو بڑا ریپڈلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ون فائیف پہ بھی کال کر کے اب وہ اپنا ریکارڈ کروا سکتی ہیں ورشن اب تو ون فائیف کے کال تو فری آف کاسٹ ہے اب کہیں سے بھی وہ کر سکتے ہیں اور FIE پراپر فورم ہے اور اس کے اوپر بہتر طور پر اس کو جو ہے FIE دیل کر رہے ہیں تحران عباب آپ یہ بتائیے کہ جو خواتین اس قسم کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ کس طرح اس قسم کے گندے لوگوں سے بچا جا سکے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر پیرینٹل چیک نہیں ہے وہ چیک رکھ نہیں پاتے اگر بچوں کے اوپر چیک رکھا جائے تو بچے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے اور صورتحال تب معلوم ہوتی ہے جب بچے اس قسم کے مسائل کے اندر فنس جاتے ہیں کیا ایڈوائز کریں گے آپ پیرینٹس کو اور کیا ایڈوائز کریں گے نوجوانوں کو اگر آپ ہمارے یہاں سوسائٹی میں عورت کا کردارگر دیکھ لیں تو جب وہ سکول جانا شروع کرتی ہے تو بھائی باپ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی پیچھے لڑکا نہیں آنا چاہیے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے یہ ڈر اس کے دن میں پہلے دن سے ہی بٹھا دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں سکول جانا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی پیچھے سے کمپلین نہیں ہونی چاہیے اب کوئی پیچھے آنے والا اس لڑکی کا انٹرسٹ ہے یا نہیں کوئی پیچھا کر رہا ہے مگر اس کے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے اچھو طہرہ یہ بات شاید کچھ سال پرانی ہے یہ کچھ سال پرانی ہے لیکن اب صورتحال کافی تبدیل ہے اور خواتین کو اس معاشرے کے اندر عزت دی جاتی ہے توکیر دی جاتی ہے اور گھر والے ان کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں ایسا ہے مگر ایسا بہت کم فیملیز میں ہے ابھی بھی بہت ساری فیملیز جو میرے پاس آتی ہیں اپنی پرابلمز کے ساتھ یہی پرابلمز ہیں کہ پیرنٹس اور بچوں کا وہ جو گیپ آف کمیونیکیشن اور خاص طور پر بچیوں کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ابھی بھی ویسے بھی پرابلمیٹک ہیں اب سیچویشن تھوڑی سی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بدل گئی ہے اب گلی محلے کے کرائمز نے سوشل میڈیا کے کرائمز کی جگہ لے لی ہو یہ چیزیں بدل چکی ہیں مگر وہ کانفیڈنس جو ان کو بچیوں کو ماں باپ کی طرف سے دیا جانا چاہیے وہ ابھی بھی وہاں پہ نہیں ہے میرے خیال میں سب سے پہلے جو ایک چیز رینفورس ہونی چاہیے سکول سیول پہ یا گورمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کی ٹریننگز پہلے ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے یہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی میں چاہوں گا کہ اس بات کے اوپر ہم فوکس کر چکے کہ بچوں کے والدین جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ نہیں ہے ہمارے ہاں پیرینٹل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے والدین خود جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اس قسم کے مسائل ان کے سامنے آتے ہیں تو کیا ایڈوائز کریں گے آپ حکومت کو کہ پیرینٹل ٹریننگ کے پروگرام شروع کیے جائیں کورسز شروع کیے جائیں یا کوئی ادارہ بنایا جائے اس حوالے سے میرے خیال میں تو سکول جو ہے وہ آلڑی ادارے تو مجود ہی ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے ادارے ہیں بہت ساری چیزوں کو صرف ایکسٹینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہی سکول کو پیرینٹل ٹریننگ کے لیے یوز کر لیا جائے اور اس میں ٹیچرز اس ٹریننگ کا حصہ ہونے چاہیے کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ سیکنڈ انسٹیوشن ہوتا ہے بچے کی ٹریننگ کے لیے اگر ٹیچرز اور پیرنس کو سائیملٹینیس لی ٹرین کیا رہے گا تو بچوں کی چائل پروٹیکشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جب ان کی ٹریننگز ہوں گی بچوں کے رائٹس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوگا تو یہ جو ابیوز ہو رہا ہے یا میس یوز اف ٹنگز ہو رہا ہے وہ بہت کم ہو سکتا ہے اسی طرح سے ان لڑکیوں کے لیے جو آپ بات کریں کہ لڑکیوں کو کیا ایڈوائز کروں گی ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں آپ کو اس کو فیس کرنا ہے اگر آپ چھپ کر کے پیچھے بیٹھے رہیں گے تو آج آپ بلیک مل ہو رہے ہیں کل کوئی اور ہوگا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے ٹائم مشکل ہو مگر آنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے ٹائم بہت آسان ہو سکتا ہے اور آپ کی آواز ہوتی ہے عجیب طہرہ رباب آپ نے آپ نے بلکل درست بات کہی کہ بولنا جو ہے وہ شرط ہے جب تک ہم بولیں گے نہیں تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بولنا بھول گئے ہیں ہم لوگ جرم کے سامنے ظلم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں ہمیں ظلم کے سامنے جبر کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑے گا ہمیں بولنا پڑے گا جب تک ہم اپنی آواز خود نہیں بنیں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے اس لیے ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی آواز خود بنیں جب تک آپ اپنی آواز نہیں بنیں گے یہ معاشرہ یہ ملک تبدیل نہیں ہو سکتا اگر آپ تبدیل ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو تبدیل کیجئے یہاں وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکی خزانے کو لوٹا کیسے جا رہا ہے گلی محلے ہوں یا گاؤں ہر جگہ پر تاک لگائے بیٹھے ہیں لوگ کہ کس طرح اس خزانے کو لوٹا جائے وہ خزانہ جو آپ کا ہے وہ خزانہ جو میرا ہے اس خزانے کو لوٹنے والوں کو کریں گے بے نکاب لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ میں